موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام شیئر ایفیرز کے ساتھ میں ہوں اسامہ خرشید ناظرین دنیا آج اس نہج پر آ چکی ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے فلیش پوائنٹس ٹرگر ہونے کے قریب آ گئے ہیں اور کچھ اس میں سے ہو بھی چکے ہیں جیسے کہ اگر ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھا لیں تو پچاس دن سے زائد کا کرفی وہاں پر ابھی تک لگا گیا اسی کے علاوہ اگر ہم امریکی افواج کی انخلاقی بات کر لیں تو وہ بھی جو ہے وہ جو نیگوسیشنسی وہ بھی ختم ہوگی افغان طالبان کے ایشئو کو اٹھا لیں تو 18 سپتمبر کا حکومت بنانے کا معاملہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر حکومت بھی بنانا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم یمن کا مسئلہ اٹھا لیں ایران امریکہ کی خلیج فارس میں جو فوجیں آمنے سامنے ہیں اس مسئلے کو اٹھا لیں اور ٹھیک اس طرح کے بہت سارے مسائل کے بیچ میں اس وقت دنیا بھرک میں جو دنیا بھرک کے ممالک ان کے جو لیڈران ہیں بشمول، ڈانلڈ ٹرام، امران خان صاحب، طیب اردگان صاحب، نریندرہ مودی، حسن روانی ان سب کی ملاقاتیں اور یون کی سپیچز چل رہی ہیں اس وقت امریکہ کے اندر کیا ان تمام معاملات کا حل یونائٹیڈ نیشنز نے کرنا ہے یا امریکہ نے کیونکہ امریکہ کی جو فارم پولیسی ہے اس کا ان تمام میٹرز کے اندر ان تمام معاملات کے اندر بہت خاص اثر وزوک رکھتی ہے اس تمام موضوعات کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہماری صاحب سوڈیو کے اندر موجود ہیں ساجد خٹک صاحب جو کہ اسلامک انٹرناشنل انیورسٹری میں پڑھا بھی رہے ہیں اور افغانستان اور یونائٹیڈ سٹیٹس کی فارم پولیسی کے پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سر، بلکم ٹو دی شو سر، اید بھی ہم نے دو سے تین دن پہلے دیکھا کہ ہاؤسٹن کے اندر بہت ساٹھ ہزار لوگوں کو جمع کیا گیا اور نریندرہ موڈی کو بڑا بردست سرہ ویلکم دیا گیا ٹھیک اس ہاوڈی موڈی کا جو ایک انہوں نے پریزنٹ کیا وہاں پر ساٹھ ہزار لوگوں کو دیکھا گیا اس کی درمیان میں ڈانلڈ جی و ٹرمپ نے وہاں پر ایک بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا آپس میں جو ایک پہلا ملیٹری ایکسسائز ہوں گی اس کو ہم سٹارٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں سر، یہ بہت بڑا بلو پیک ہے پہلے ہم نے دیکھا دوہزار چودہ کے جب ان کی پیورٹ پولیسی آتی ہے ٹرمپ نے انٹروڈیوز کروائی تھی اس کے اندر انڈیا اور یو اس کی سٹیٹیجک پارٹنشپ ہوئی اب یہ ملیٹری ایکسسائز ہو رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا بلو بیک ہے کیا یہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اب اپنا قبلہ بلکل درست کر لے اور چانہ کی طرف روک کر لے Thank you so much اسامہ اپنے شو میں بلانے کیلئے Basically ایک تو موڈی نے پرائم منسٹر عمران خان کی نقل کی ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں جلسہ کروانے کی اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزن یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ انڈینز امریکن جو وہاں پہ ہے وہ آپ کا ایک ووٹ بینک ہو سکتے ہیں اور آپ اگر ہمارے ساتھ آپ کی ریلیشن ظاہر ہے وہ ہے بھی اگر آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو انڈین امریکنز will help you in your upcoming election ایک تو یہ اس کا ایک political stunt تھا ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس نے یہ slogan بھی کیا کہ ایک بار پھر ٹرمپ سرکار تو وہ basically ایک political اس کو وہ ایک advantage کی طور پر استعمال کر رہا تھا دوسرا آپ نے strategic interest کے بات کی آپ دیکھیں انڈیا throughout بڑا اچھا کیلہ ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ریلیشن کے معاملے میں آپ دیکھیں ہم نے شروع میں جب پاکستان 1947 میں پاکستان کی امرجنس ہوئی ہم یونی لیٹرل گئے ہم صرف یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف گئے but at the same time انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ پی اس کے اپنے relations تھے سوویٹ یونین کے ساتھ پی اپنے relations تھے وہ ملٹی لیٹرل یعنی وہ ایک open approach کے ساتھ دنیا کے ساتھ international relations کو وہ آگے لے کے جا رہے تھے پاکستان نے اس وقت بھی غلطی کی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایک طرف نہیں جانا چاہیے تھا اور ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کو کیا سوچنا چاہیے پاکستان کو چائنہ کی طرف tilt کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو ابھی بھی وہی غلطی دوبارہ نہیں دوہرانی چاہیے کہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس سے کٹ ہو کے صرف چائنہ کی طرف اپنے جو ہے وہ approach کو رکھیں پاکستان کو ابھی ملٹی لیٹرل ڈیپلومیسی کی ضرورت ہے ہمیں یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ relations کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے relations اچھے ہیں جس کو maintain کرنے کی ضرورت ہے اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک کے اوپر تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمیں critically سوچنا چاہیے اور اس چیز کو resolve کرنا چاہیے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے چائنہ کے ساتھ relations اس چیز سے deteriorate ہو سکتے ہیں اگر سی پیک کے اوپر progress دکھائی نہیں دیتی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رشی اندھ ریسرجنس کو آپ ignore نہیں کر سکتے صرف چائنہ اور یونائٹڈ سٹیٹس نہیں ہیں اس وقت انٹرنیشنل relations میں رشیہ کی ریسرجنس ہو رہی ہے وہ سنٹرل ایشیا میں اور دنیا کے ڈیفرنٹ ریجنز میں اپنی outreach بڑھا رہا ہے تو یہ اچھا موقع ہے پرائی منسٹر امران خان کے ساتھ کہ وہ رشیہ چائنہ یونائٹڈ سٹیٹس تینوں کو on board لیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر country کو اپنے انٹرسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ چلو یونائٹڈ سٹیٹس ہمیں favor نہیں کر رہا انڈیا کی طرف جا رہا ہے تو ہم بلکل ان کے ساتھ animosity والی environment بنا لیں ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھیں ہماری جو exports ہیں کافی ہماری exports یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف جاتی ہیں you cannot compromise on that آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے آپ نے ان سر بہت سارے جو elements ہیں آپ کی international affairs میں آپ نے ان سب کو ساتھ لے کی چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پر آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ animosity کی situation نہیں بنا سکتے ہم ان کے ساتھ دلکل ان سے cut off نہیں ہو سکتے اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن ساتھ اس اس ٹائم پر یہ جو ہاؤسٹن کے اندر ہی سمینار چال رہا تھا جو پورا ڈنر اورگنائز کر گیا گیا تھا وہاں پہ کٹیگوریکلی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹرم نے ٹرم کہتا ہے کہ we stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical islamic militancy یعنی کہ بڑا اس نے clear ڈھی وہاں پر کیونکہ موڈی بیٹھا ہے وہاں پہ جو pin point کیا گیا ہے جو radical islam کو لگے گیا ہے وہ ادھر یا تو پاکستان کو کیا گیا ہے یہ جو کشمیر کے اندر کامشیاں چل گئی ہیں تو اس طرح کے جب situation built up اور یہ اس طرح کے بیانات ٹرم کی طرف سے آنا تو کس طریقے سے حالات جو ہیں وہ normalization کی طرف سے جا سکتے ہیں جبکہ اگر ہم اس کے opposite دیکھیں تو ہندوزوا بھی چل رہا ہے وہاں ہندوستان کے اندر جس قسم کے atrocities ابھی ہم نے دیکھا 55 دن کا ترفیو کشمیر کے اوپڑ لگا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس طرح پاکستان کی فرم پولیسی کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی وہاں پہ انڈین امریکنز کو خوش کرنے کے لیے موڈی کو خوش کرنے کے لیے political stunt کیا ہے وہ جانتا تھا کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عمران خان بارہا ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر چکا ہے کہ کشمیر کے اندر انڈین اٹراسٹیز ہو رہی ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ انڈین کراؤڈ تھا اور انڈین کراؤڈ یہ سننا چاہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور دوسری بات یہ دیکھیں نینٹین سکسٹی آنورڈ جب سے انڈیا اور چینہ کا کانفلیکٹ ہوا تھا نینٹین سکسٹی ٹو میں نینٹین سکسٹی ٹو سے لے کر آج تک یونائٹڈ سٹیٹس نے اپنا سٹیٹیجک قبلہ ایک بنایا ہوا ہے کہ انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جو ہم چینہ کے کاؤنٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی ایک انٹیلیجنٹ فورن پولیسی ہے کہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس کو اس طرح سے علاو نہیں کر رہی کہ انڈیا کے انڈیا افیرز میں انوالو ہونے کے جس طرح پاکستان نہیں کیا تھا انڈیا سٹیل منٹین نیوٹریلیٹی اور وہ اس طرح سے لیکن یونائٹڈ سٹیٹس یہ چاہتا ہے کہ انڈیا پولیٹکس میں وہ انوالو ہو اور انڈیا کو اس نہج پہ لے کے جائے کہ کل کچھ چینہ کو اگر کوئی کنٹری کاؤنٹر کرنے والا ہو تو وہ انڈیا ہو وہ پاکستان نہیں ہو سکتا بکاز یونائٹڈ سٹیٹس جانتا ہے کہ چینہ کے ساتھ پاکستان کے اچھی ریلیشنشپ ہیں وہ رشیہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا انڈیا بڑا کنٹری ہے اور وہ ڈیموکریسی ان کی ایک کامنیلیٹی بھی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اصل گیم ہو رہی ہے چینہ کی جو بگر پلین ہے یونائٹڈ سٹیٹس کا وہ چینہ ہے چینہ انڈیا از ایک آنٹر فورس ٹو چینہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان ہم اکثر اس چیز کا رونا رہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس وقت جو آپ دیکھیں اگر آپ ڈونال ٹرم کا ہوسٹن کے اندر سپیچ دیکھیں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو اس کی سپیچ کا کانٹینٹ تھا that was about commercial relationship that was about trade that was about internal economic policies of the United States یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے یہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ابھی اکنومک پولیسیز کی اوپر ہو رہی ہیں آپ کے اکنومک انٹرسٹ کی اوپر بیس کرتی ہیں پاکستان کی انٹرنیشنلی اکنومک پوزیشن کیا ہے انڈیا کی پوزیشن کیا ہے انڈیا is the fourth or the fifth largest economy of the world پاکستان کہاں پہ stand کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل کریں کرتے جائیں that is a diplomatic norm لیکن it's the same time آپ اپنی اکنومی کو اس حد تک مضبوط کریں اس حد تک interdependence لائیں کہ country آپ کے اوپر dependent ہو جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں وہ آپ کے حق میں بیان تب دے گی جب ان کے آپ کے ملک کے اندر economic interest ہوں گے جس طرح آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ کشمیر کی انڈیا کو مسلم امہ کے ساتھ لنک نہ کریں یہ سب کو پتا ہے انٹرنیشنلی سب لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے اس کی basic reason یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے انڈیا کے اندر economic interests ہیں اگر وہ کشمیر کی اوپر کوئی بیان دیتے ہیں کوئی stands لیتے ہیں تو ان کے economic interests جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں انڈیا کے اندر یہی چیز پاکستان کو کرنی چاہیے بجائے اس چیز کا رونا رونے کے کہ سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا UEE نے ہمارا ساتھ نہیں دیا آپ ان countries کے ساتھ اس طرح کے economic relationship بڑھائیں کہ ان کی اور آپ کی interdependence ہو وہ کل کو آپ کے حق میں بیان دینے کو مجبور ہو جائیں تو وہ religion culture وہ international norms ان سب چیزوں سے بات آگے بڑھتے economic interest geoeconomics پہ آگئی جے ایسی ہی ہے کہ اور روپر پولٹکس کو لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی تو آج عمران خان صاحب کی وہاں پہ سپیچ پیئے ایران ڈیشر کے اندر کل سی اے ف آر کو وہ بیان دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی جب وہ انٹرویو دے رہے تھے راپر رابرڈ ہاس کو تو انہوں نے یہ وہاں پہ بات کی کہ پاکستان نے جو 9-11 کے بعد جو ساتھ انٹروی کا پاست تھا وہ کوئی انڈیویجول تھا وہ کوئی ریاستی ادارہ تھا اور اگر تھا تو اس کو ابھی تک جو ہے اس کو کچھ صدا کیوں نہیں دے ہم اکثر اس چیز کو کوستے ہیں کہ نینٹین ففٹی فائف اور نینٹین ففٹی سیکس میں ہم نے سیٹو اور سینٹو کیوں سائن کیے لیکن اگر آپ اس وقت کی سیچویشن پہ جائیں اور آپ ایز ایسٹیٹس من اپنے آپ کو لیں کہ آئیم ایسٹیٹس من اور آپ دیکھیں کہ انڈیا آپ کی اگزسٹنشل تریٹ کو چیلنج کر رہا تھا پاکستان وہ اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان will no longer survive اور وہ انڈیا کو دوبارہ جوائن کرے گا اس وقت پاکستان کے پاس options کیا تھے پاکستان کے پاس options نہیں تھے انہوں نے security ایک طرح سے لینے تھی insurance لینے تھی کسی بھی world power سے ہاں غلطی ضرور ہوئی تھی کہ وہ بالکل ہم ایک ہی country کے ساتھ stuck ہو گئے تھے یہ سائن کرنے کے باوجود ہم رشیہ کے ساتھ اس وقت سوویٹ یونین کے ساتھ اپنے relationship استوار کر ساتے تھے the same is the case at 9-11 ٹھیک ہے اس وقت یو اس پریزیڈنٹ نے کیا کہا تھا کہ either you're with us or with them انہوں نے just yes یا no میں ہم سے جواب مانگا تھا اور آپ کے پاس کیا options تھے اگر آپ no میں جواب دیتے تو آپ internationally آپ کی وہ آپ حرج دیکھیں ایران کی آج کیا حالت ہے ایران economically ایک بہت میں I appreciate ایران's policy towards the United States کہ انہوں نے ایک stance لیا ہوا ہے لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ economically بالکل ہی ایک مجبور ملک بن چکا ہے dependent currency ان کی ہو گئی ہے weak currency ان کی ہو گئی ہے تو 9-11 کے بعد پاکستان کے پاس کوئی اور چیز تھی نہیں بجائے United States ایک world hedgeman کو support کرنے کے لیکن عمران خان نے یہ بیان پہلی بار نہیں دیا وہ جب پہلے United States گئے تھے وہاں پہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ 9-11 میں ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم کسی دوسری کے جنگ میں اب دیکھیں 9-11 میں پاکستان کا indirectly بھی کوئی نام نہیں آیا نہ وہ لوگ جنہوں نے 9-11 کیا نہ پاکستان نے ان کو training دی نہ پاکستان کی کوئی indirect ان کو support تھی صرف افغانستان افغانستان بھی ایون افغانستان بھی 9-11 میں involved نہیں تھا صرف یہ تھا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں تھا تو ان کی demand تھی کہ اسامہ بن لادن کو ہمیں واپس کریں ایکسٹرڈائٹ کریں اس سے انہوں نے طالبان نے انکار کر دیا تھا میں اس بیان سے morally اور ethically بالکل agreed ہوں کہ وہ war ہماری نہیں تھی ہم نے اس war میں United States کا ساتھ دے کے اس war کو اپنی اوپر impose کروایا کبھی آپ نے زندگی میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ وزیرستان کے لوگ فاتح کے لوگ anti-Pakistan ہیں کبھی آپ نے ان کو terrorism کے حوالے سے ان کا نام نہیں سنا ہوگا بلکہ وہ patriotic پاکستانی سمجھے جاتے تھے جب کشمیر کے اندر ان کا جو رول ہے وہ جو بھی ہے وہ ایک historical legacy ہے لیکن وہ کیوں terrorist بنے only because of this decision کہ ہم نے 9-11 میں کسی دوسرے کی جنگ میں اپنے آپ کو حصہ دار بنا لیا لیکن ہاں diplomatically ہمارے پاس options بڑے تھوڑے تھے کہ ہم اس وقت اس چیز سے انکار کر پاتے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کہا کہ کسی اور کی جنگ کے اندر ہم نے حصہ لیا ابھی recently جو عمران خان اور ٹرام کی جو ملاقات ہوئی ہے پرسون جو ہوئی ہے پرسونات کو اس کے اندر پاکستانی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران اور جو اسے جو خلیج کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم کے اوپر اس طرح کی سالسی کی پیشکش کرنی چاہیے یا پاکستان کو یہ پیشکش کشمیر کے اوپر سالسی کے لیے ایزا ایک bargaining chip کے طور پر سمائل کرنی چاہیے اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر یونائٹڈ سٹیٹس اور ایران دیکھیں ایران اور یونائٹڈ سٹیٹس کی بیچ میں کوئی اس وقت ایسا کنٹری نہیں ہے نہ سعودی عربیہ نہ کوئی اور اس ریجن میں کہ جو ان کی بیچ میں میڈییشن کرا سکتے ہیں مگر پاکستان کرا سکتے ہیں لیکن اس سوال کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری بہت بڑی بدقسمت ہی ہے مسلم ممالک کی کہ ورلڈ پاورز ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں اب دیکھیں سعودی عربیہ اس وقت ایک بہت بڑی ہسٹورک مسٹیک کر رہا ہے بلکہ وہ اس مسٹیک کے اندر داخل ہو چکا ہے کہ یمن میں وہ اپنے مسلم برادرز کو مار رہے ہیں ان کی ڈیفرینسز ہیں ان ڈیفرینسز کو آپ آپس میں ڈیالاگ سے ریزولف کرو یمن کے اندر آپ ہوتیز کو مار رہے ہیں ان ریسپانس ہوتیز کو ایران سپورٹ کر رہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل فیکٹ ہے اور کل دیکھیں حسن روحانی نے کیا کہا یوں نہیں اس نے کہا کہ اگر سعودی عربیہ اپنے اوپر حملے رکوانا چاہتا ہے اور ریجن میں پیس چاہتا ہے تو وہ انٹرنیشنل فورسز کو انوائٹ نہ کریں بلکہ وہ یمن کے اندر جنگ کو رکوائے میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ کو اور اور ریجنل کنٹری اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل فورسز عراق میں آئے وہاں پہ کیا ریزولٹ نکلا انٹرنیشنل فورسز کوئیت میں وہاں پہ کیا ریزولٹ نکلا انٹرنیشنل فورسز افغانستان میں ہے تو وہاں پہ کیا ریزولٹ نکلا ایٹ تی انڈ مسلمان جو ہے وہ ان کی ایک طرح سے شکست ہوتی ہے وہ زوال پذیر ہوتے ہیں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے فیور میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتی ہاں جو عمران خان نے ایک آفر کی ہے بیٹوین ایران اور یونائٹڈ سٹیٹس لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ سٹیٹس کبھی بھی ایران کے ساتھ ٹاکس کے حوالے سے سیریس نہیں ہے نہ ہی وہ ٹاکس کے حوالے سے طالبان کے ساتھ سیریس تھا دیکھیں نائن راؤنڈز آف نیگوسییشنز ہو چکی ہیں بیٹوین تالبان اینڈ دی یونائٹڈ سٹیٹس ان نائن راؤنڈز کے دوران کتنے اٹیکس تالبان نے کیے انہوں نے ٹاکس کیوں کینسل نہیں کی اس سے پہلی بھی ان ٹاکس کے دوران تالبان کانسٹینٹلی افغان گورنمنٹ اور یو ایس فورسز کے خلاف اٹیکس کرتا تھا لیکن وہ اس چیز کو نہیں کر رہے تھے آخر میں جا کے ایک یو ایس سولجر کے مرنے کے بعد آپ نے ٹاکس کینسل کر دی اس کا مطلب ہے کہ یہ پری پلینڈ تھا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے بڑے امپورٹن میٹنگ ہوئی ہے افغان تالبان کے درمیان اور چائنہ کے درمیان جو چائنہ گئے ہوئے تھے پہلے وہ رکشیا کی ہیں پھر وہ چائنہ گیا اور جو کل فیصلہ آئے انہوں نے یہ کہہ کہ ہم اٹھائیس کو اپنی شیڈہ گورنمنٹ جو تشکیل دے دیں کیونکہ اٹھائیس کو جو افغانستان کے در پریزیڈنشل الیکشن ہونے کے جائے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان الیکشن کو افغانستان کے اندر جو الیکشن ہے ٹونٹی ایٹ کو اگر تو ریشنلی دیکھا جائے تو ان اس الیکشن کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ تالبان افغانستان کے اندر ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جسے یونائٹڈ سٹیٹس نے مان لیا جسے رشیا نے مان لیا جسے چائنہ اور تمام ریجنل کنٹریز اس وقت تالبان کے ساتھ نگوسییشن کر رہے ہیں اور تالبان بڑے انٹیلیجنٹلی پلے کر رہے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی اپنے ڈبلومیٹک ریلیشنز رکھ رہے ہیں چائنہ بھی جا رہے ہیں پاکستان قطر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر تالبان ایک سٹیک ہولڈرز ہیں کیا اس الیکشن سے پہلے تالبان کو ان بورڈ لیا گیا ہے نہیں وہ اوپن لی اس الیکشن کو نل ان وائٹ انہوں نے قرار دیا ہے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے اور وہ اس الیکشن کو رکوانی کی کوشش کریں گے الیکشن سے ہوگا کیا الیکشن سے یہ ہوگا کہ جہاں پہ پولنگ ہوگی جہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے تالبان اٹیک کریں گے لیکن انہوں نے پہلے سے وان کیا ہوا ہے کہ اس الیکشن کو نہیں ہونا چاہیے نقصان کس کا ہوگا افغانیز کا ہوگا taliban بھی افغانیز ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی افغانیز ہیں جو ووٹ ڈالنے آئیں گے وہ بھی افغانیز ہیں کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا افغانیوں کا نقصان ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ فیلحال ایک ایسی انٹیرم گورنمنٹ ہونی چاہیے جو جس دوران یہ آپس میں انٹرا آفغان ڈائلوگ کریں ایک کوئی میکنزم بنائیں جس میں ساری پارٹیز آن بورڈ ہو اس کے بعد کوئی ایسا پروس ایون الیکشن ہو یا لویا جرگہ کے ذریعے سے کچھ وہ لے کے آنا چاہے تاکہ وہ سسٹینیبل ہو یہ دوسری گورنمنٹ آئی گی یہ سسٹینیبل نہیں ہوگی ترن آؤٹ بڑا کام ہوگا اب دیکھیں اگر ٹو یا فائف یا ٹین پرسنٹ آئٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ الیکشن کنسیڈر نہیں جائے سکتے مائی لاس کسشن ٹو یو کہ جس میں سے ایک بڑا ٹرانزیشنر فیس کے اندر ہے اس وقت افغانستان کشمیر کا ایشو بھی چل رہا ہے جو کرفیو اٹھانے کی بات انڈیا نے کی تھی ابھی تو اس کے پر عمل درامت تو کیا نہیں گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو انخلاہ ہے افغانستان سے ہم نے کیا آج کا پاکستان کو افغانستان کو ایزا بارگیننگ چپ استعمال کرنا پڑے گا کشمیر کے لئے کیا یہ کوئی پلوزیبیلٹی ہے ہمارے فارم آفیس کا اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے پرام نیسٹر کا اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اگر نہیں ہے تو کیا پولیسی آپشن کا دیکھو اسامہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لو میری انڈرسٹیننگ بہت کم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خلاف وہ چاہتے ہی نہیں ہیں آپ دیکھیں یونائٹڈ سٹیٹس ایک ورلڈ ہیجمن ہے اور ورلڈ ہیجمن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ایچ ایوری کارنر اف تا ورلڈ وہ افغانستان سے یہاں سے نکل جائے گا سنٹرل ایشے چھوڑ دے گا رشیہ کے لئے چینہ کے لئے چھوڑ دے گا یہ اس ریجن کو وہ چھوڑ دے گا وہ نہیں کر سکتا ان کو ایک ریزن چاہیے اس ریجن میں رہنے کے لئے اگر وہ اپنی فورسز یہاں سے ویڈراؤ کرتی بھی ہیں کسی نمبر میں تو وہ صرف اس لئے ہوگا کہ ان کا کم سے کم نقصان ہو ان کی بیسز یہاں پہ ہوگی ان کی انٹیلیجنس پریزنس یہاں پہ ہوگی وہ افغانستان کے اندر رہتے ہوئے رشیہ کے اندر سنٹرل ایشیا کنٹریز کے اندر اپنے انٹرسٹ کو سر کرے گا وہ چائنہ کی رائز یہ جو سی پیک ہے بی آر آئی ہے اس کی اوپر نظر رکھے گا ریجن کے اندر اپنی پریزنس کو منٹین رکھتے ہوئے تو یہ بھول جائیں یونائٹڈ سٹیٹس کبھی بھی کمپلیٹلی افغانستان سے ویڈراؤ نہیں کرے گا اگر کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نیکسٹ ان کا جو سٹیشن ہوگا وہ ایران ہوگا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جی تو ناظرین جس میں سے ہم نے بات کیا کہ آج امریکہ کی فارم پالیسی کیا ہے ڈانلڈ جیو ٹرمپ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں تو مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جس شخص کو امریکہ نے پچھلے دس سال جو ہے وہ بلیک لسٹ کیے رکھا تھا آج اسی شخص کو ساٹھ ہزار لوگ ہاؤسٹن کے اندر ویلکم کر رہے ہیں تو مجھے یہاں پر ہنڈری کی سنگر کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ تو بری ہوتی ہوتی ہے لیکن جو ہماری دوستی ہے وہ زیادہ بری ہوتی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد انشاءاللہ اس پوری ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یوین کا جو پورا وہاں پہ سرکل چل رہا ہے جو یوین کی وہاں پہ سپیچیز چل رہی ہیں جو یوین کی وہاں پہ سارلینڈوں ملاقات چل رہی ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد یہ چیز بڑی کلیر ہو جائے گی کہ چائنا کا جو ہے کس قسم کا جو رویہ آئے گا اس کے اوپر اس کے بعد ایران کا کیا رویہ آئے گا اس کے بعد افغان طالبان کا کیا رویہ آئے گا اور اس کے بعد پاکستان کا کیا رویہ آئے گا کیونکہ یہ چار سے پانچ کنٹریز جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس پورے جو جنگچر کے لیے اس پورے خطے کے لیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کشمیر کا مسئلہ کس طریقے سے حل کیا جائے ایدھر اسے بائلیٹرلی حل کیا جائے گا یا اس کے ادھر انٹرنیشنل میڈییشن کی آفر کی جائے گی اور اس وقت یہ پرائم ٹائم ہے امران خان صاحب کے لیے کہ وہاں پر جو پاکستان کی پوری ڈپلومیٹک ایفٹ جتنے بھی وہاں پر جا رہی ہیں ان کے لیے ایک پرائم ٹائم ہے کہ وہ سائی ٹائنس میٹنگ کریں وہاں پر اپنی لابنگ کو آر سٹرانگ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اس پر وہاں سے جا کے اس کو حل کرواکے ہیں بیکوز جو دونوں سٹیٹس ہیں جو دونوں کی ڈیپ سٹیٹس ہیں جیسے کہ خوشید محمود قصوری نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ڈیپ سٹیٹس بھی یہی چاہتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے دیکھنا یہ ہے کہ اب ڈپلومیٹک ایفٹس اس کو کتنا زیادہ پرسو کر سکتی ہیں انہیں الفاظ کے ساتھ مجھے دیز جی اجازت فیمال اللہ موسیقی